کیا آپ نے کبھی اپنی لائف کے اندر مورڈن گاؤں دیکھا ہے اتنا مورڈن کی ہاں پہ ٹورس آتے ہوں ہوتیل ریزورٹ ریسٹرونٹ کیفے وغیرہ یہاں پہ سب ہے لیکن ہے یہ ایل او سی کے پاس ایک آگے بیک اور ایک پیچھے بیک تو یہ ہمارا یہاں پہ بائیک اور بیک وغیرہ ریڈی ہو گئے رفیق اور شفیق نے یہ باندھ کے دیا ورنہ میں تو ایسے نہیں باندھ سکتا یا باندھ سکتا ہوں لیکن میرے والا گر جائے گا پیچھلے دو دن دنوں سے یہاں پہ بائیک کھڑا ہے تو یہاں سے نکلتے ہیں بھائی سب بھائی سب نہیں 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 جب ہم آئے تو اس سائیڈ سائیڈ ہے اب یہ میں جائے ہیں تھانگ وغیرہ اس سائیڈ یہ جتے ہیں بھی دوسرے ہیں یہ سارے تھانگ وغیرہ تیاکچی وغیرہ دیکھ کے آئے ہیں خانس کیچن یہ گاڑی کی انٹری ہو رہا ہے کہ یہاں رہا ہے دیکھو یہاں گاڑی ایڈ پرو جام کر کے نکلنا ہوگا ہے اوکے جی کھے نام کھے ایس ڈبلیو این لو جی نمبر ومر چیزیں لکھوا دی ہے سارے کے سسٹم نام وغیرہ بائیک کا نام بائیک کا نمبر اب یہاں بھی خاند رکھائے گا یہاں جتنی بھی پہاڑیاں دے گھرہے ہو یہ والی یہ والی یہ والی یہ سب پاکستان ہے اس کے اس سائیڈ یہاں پہ اس گاؤں کے اندر تھانگ ویلیج کے اندر بالتی لینگجو پولی جاتی ہے بالتستان جو کہ یہاں سے تھوڑی دور پڑت ہے یہ بائی دو بے یہاں پہ لاسٹ ریسٹورنٹ آف انڈیا اس سے آگی کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے زیرو پوائنٹ ہے یہ جو چولوں کا تورتو چیکشی اور تھانگ یہ دونوں اپنے انڈیا نے کیپچیٹ کیا ہوا چار گاؤں پہلے یہاں پر باران گھڑتا تھا تھا اب یہ ہمارے پچیٹ گھر ہو چکا ہے ایک سو پہلے تو باران آجمی ہوتا تھا ابھی تو ایک سو ساٹھ آجمی یہاں پر ہے یہ آگے والا گاؤں ہے اس کو اپنے انڈیا کا لاز بولتا ہے تھانگ بولتا ہے او گاؤں جو آپ کے سامنے دیکھے گا او گاؤں فانو ہے ہاں وہ پاہسان کا ہے یہ ابھی جونا گرمنٹ کا مہربانی پر پچھرے سال سے او گاؤں سے چھوڑنا شروع کر دیا جو یہ تھانگ بولتا ہے ہمارا یہاں پر آرام سے گرمنٹ مہربانی مطلب پچھلے سال سے یہاں پر ٹورسٹ کو آنا چھوڑا ہے ہاں چھوڑنے کے لئے آرمی کے مہربانی پر ہم آسپتال جو بہمار ہو جاتا ہے آسپتال جاتا ہے آرمی کا جو یہاں پر توٹو میں ہے ہمارا آسپتال جو گرمنٹ بہت اچھا ہے راشان کھانا پینہ کے لئے ہمارا سوٹور مل جاتا ہے سلندر بھی آج جاتا ہے آج کل جو پہلان لوگ جمو کشمی کاندر تا ابھی اس کا ہم لوگ آبی سندر کاندر ہے جو جہاں ملے وہ سامن دھیلی میں ملے وہ تو ہم لوگ یہاں بھی مل جاتا ہے آپ کو نیچے نہیں جانا پڑتا سمال لینے کے لئے آپ کو آج کل تو سب گڑی میں آج جاتا سامن وہاں سے کوئی اتنا نہیں ہے ابھی جو آدمی لاتا تو دکندر والا خود لاتا دیتا وہ ہم ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے ابھی آج کل گھر میں لاتا بہت حرام ہوتا ہے کوئی اتنا نہیں ہے پہلے تو ہم لوگ یہاں سے چل کے پیدل جانا ڈسکی جانا نورپا جانا تو تکش میں چلنا پاتا آج کل اس کو بھی دکھر نہیں ہے تو پہلے جب 1971 کے اندر وار ہوا تھا تو جیسے کی میں نے سنے کی کئی لوگ جیسے کی وہاں پر ہے ابھی بھی ہے کوئی آدمی وہاں پر اور کوئی بھائی وہاں پر یہ کیاکشی ٹو 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 چلوں گام چاڑ گاؤں کوئی رشتہ وہاں پر ہے ابھی پرانا لوگ تو ڈیڑھ ہو چکا ہے جو آج کل کا جوان ہے ان کو تو ہو نہیں ہے مگر یہاں سے ہوزہ بن جا تو ہم یہاں سے بھوڑا سے نہیں جاتا ہوزہ پاسپورٹ بن جا تو ہاں وہاں سے بھوڑا سے پنجاب سے جانا پڑتا ہے آپ کا وہاں پر کوئی ہے میرا خوش نہیں ہے میرا سب یہاں پر ہے 1971 کی پہلے لوگوں کے پاس یہاں پہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتا تھے ایک لے نیوم کھانے کاiosis گھر کو پالنے کے لیے جو گھر کو سمالنے کے لیے وہ ایک گاؤں سے دوسری گاؤں جایا کرتے تھے وہاں پہ ان کو کام مل رہا تھا ہفتے دو ہفتے رہا کرتے تھے پیسے بائیسے جماع کرکے جب وہاں پہ went control جب وہاں پھل local جو اوڈر فیملی ریلیٹیز ہیں وہ اس سیڈ رہی ہے جیسے کی اگر کوئی انسان اپنے بچوں کو چھوڑ کے کام کرنے کے لیے ایسے بہت سارے کیسے جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے کام کرنے کے لیے اس سیڈ گئے وہ اسی سیڈ رہی ہے آج بھی ہاں پہ لوگوں کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں اس سیڈ سے دوسری سیڈ دوسری سیڈ سے اس سیڈ انڈیا پاکستان کے انڈر بیچ میں باتیں ہوتی رہتی ہیں فون پر باقی ہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت شرمیل ہیں فوٹو وغیرہ کھچوانے سے تھوڑا سا پریز کرتے ہیں ویڈیو بنانے کی تو بات دور کی ہے کچھ کھانے کا مند تو نہیں ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا دیکھتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں ہاں بے برو لسی ملے کی سالٹڈ لسی سالٹڈ لسی جو جوس ہے جوس کونسے کونسے اپنے پاس چلے لسی رہنے کو پھانیے پی لیتے ہیں پھینڈا دے جوی آپے گی اور کونسی کونسی اپنے پاس لنکا ہے کونک ہے لنکا دے دو بیار کیا بات ہے چھوڑی لنکا رہنے آہ ملان کیوں بات ہے ڈیس کچھ ٹیکسی بول رہے ہیں کچھ ٹیکسی بول رہے ہیں لیکن ٹیکسی بول رہے ہیں مزا ہے اوپر ٹیکسی ویلیج ہے اور وہ سکول ہے جو پہلے پاکستانی بنوایا تھا بنایا تھا جب یہ چیزیں ہوا گاتے تھے لیکن راستہ ہے راستہ بڑا ہی ہے دیکھو بھئی مرضی آپ کی ترتک اندر اکنے ہیں یا یہاں رکھنا ہے دونوں جگہ بہت مہت سے ہے لیکن یہ میرے کو لگتا ہے ترتک سے لیکن دیکھو دیکھو بھیک ہوں گو میں کنفیوز ہوں گو میں کنفیوز ہوں گو میں کنفیوز ہوں گو کیونکہ یہاں پہ بلکل قریب آپ کے پہاڑ ہیں بلکل پہاڑ سے بادل ٹکرا رہے ہیں موسم دیکھو آپ ایک چلی یہاں پہ یہاں موسم بنا رہتا ہے دھو پیاتی ہے بڑی اچھا طریقے والا موسم ہے ہریا دھی اپریکوٹ کے پیڑے بگرہ وہ سارے سیسٹم جو چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں اپریکوٹ آہ 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 آنگور بگیرہ اکھروٹ بگیرہ جو بھی سیسے ہیں خوبانی جیسے بھولتے آپ تو لیکن یہاں پہ گیس راوز بگیرہ ہے میں بھی نیچے شوپ کے اندر سمان چھوڑکا ہے بیگ بگیرہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ آپ گیس راوز کے اندر رکھ سکتے ہو ہمسٹے ہے یہاں پہ لیکن اس سے آگے تھانگ ویلیج کے اندر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہوا دیکھو کتنے تیز چل رہے گا ہے اب یہاں پہ آگے تیکشی ویلیج رہی ہے اور یہ دیکھو آپ کتنے پرانے پرانے کم لے گئے ہیں اس کا دروازہ دیکھو آپ بلکل جھوٹا سا ہے اور کیسے رہتے تھے یہاں بلکل چھوٹا سا ہے یہ کہ یہاں پہ نیا گھر ماند رہے ہیں یہ دیکھو بلکل ابھی کچھے ہیں لیکن یہ آپ کھا سکتے ہو کھا سکتے ہو اپنے ٹیسٹ کو اپنے موں کو بلکل کھٹا کر سکتے ہو ابھی میں کھا گیا آپ کو دوتا ہم کتنا کھٹا ہے بھائی صاحب بہت کھٹا ہے ویلکم ٹو نالا پوسٹ یہاں بھی چھوٹا سا پلیز شو میور ایڈنٹک کیا بات ہے کہاں بھی آگے کوئی گلل جگہ پہ نہیں آگے چلو ادھر جا کے دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں اگر مان لو ایک یہاں پہ کوئی جسٹ جوکیں کوئی ایک ایک 47 لے کے بیٹھا ہو نکلی مان لو بھائی صاحب نکلی مان لو وہ جسٹ مزاگ کرنے کے لیے یہاں پہ کی تھوڑا سا پتا رگئے ٹو سکو کی آپ کہاں پہ آئے ہو میڈیکل سب سینٹر تیاکشی لکڑیوں دیکھو چھت دیکھو بانس پہ استعمال ہوئے لوگ لگا رکھیں اور ایک اور کلاس روم ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ آگ لگی تھی کبھی لکڑیوں کو دیکھ کے کیونکہ یہ لکڑیاں بلکل جل گئی ہیں اس کی لوکیشن دیکھو وہ فرنٹ فیسنگ دیکھو کہاں پہ ہے لوکیشن تکڑی لوکیشن ہے ایسی جگہ پہ ایسی لوکیشن پہ آپ نے کب اسکول دیکھا ہے بہت سکول ہے تکڑی تکڑی لوکیشن پہ لیکن دیکھیں آپ یہاں پہ کبھی ایسے سمجھو یہاں پہ بچے بیٹھتے تھے نیچے کیا زمانہ تھا بورڈر کے پاس رہنے کا ایک الگ ہی فیل آتی ہے یہ دیکھو یہ 7th کلاس وہ 6th کلاس یہ 9th کلاس تو جی یہ تھا سکول یہاں کا انڈیا پاکستان کی بورڈر پہ تیاکشی کے اندر جو پاکستان نے بیلد کیا تھا 1971 سے پہلے جو بھی انڈیا کے انڈر ہے اچھا سکول ہے بڑیا سکول ہے 10 تک سکول ہونا اس ٹائم کے اندر بڑی بات تھی اور بس یہ چیز ہے بس یہ چیز ہے کہ اسکول کے اندر آنے کے بعد میں آپ وہ وائب فیل کر سکتے ہو اس ٹائم کیسا ہوا کرتا تھا وہ ہی پرانے چیزیں ہیں تھوڑا سی وائب تھوڑا سی فیل دینے کے لیے چیز ہوتی ہیں ابھی میں نکل رہا ہوں یہاں سے لے کیور مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کچھ ایسا چیزیں ہیں مجھے شوک نہیں تو تیاکسی سے آگے ہم اپنا سامان ہوا لے گئے سارا چیک کر لیا سارا سامان ٹھیک ہے سب کچھ بڑی ہے ابھی یہاں سے اپنے کو لے جانا ہے لے جانے کے لیے تقریباً چھ سے سات کھنٹے لگیں جیسے کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کیونکہ 200 کلومیٹر کے آس پاس ہے 200 سے تھوڑا سا پلس کر لو یا تھوڑا سا مائنس مت کر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب لڑاک جائر ہے بھائی صاحب وہاں پہ تھنڈی بہت ہے تھنڈی بہت ہے تھنڈی سے بچنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں لیکن بتا نہیں کہ وہ میرا بات میں دیکھیں گاری پینگوں کو بات میں دیکھیں گاری دورتک جہاں سے سات کیے تھے اینکل اینکل پرنج جائے بس اگر ابھی آتی ہے ہاں بھی بہیا موسیقا 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 موسیقی 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 بھائی بہت ٹھنڈی ہے بہت ٹھنڈی ہے ہاتھ پیر جواب دے رہے ہیں ٹھنڈی سے بہت برا آل ہو رہا ہے پیر سیدھا کرنے کا مند کر رہے ہیں میرے زبان سبی بولا بھینے جا رہے ہیں میری جیو اینا مو اتنا سا کن رہے ہیں بلکل تھوڑا سا پورا کھوڑ دیں گل ہے پندہ ہے باتا رات کو سوگیا خوبی خوبی فلید ہے موسیقی موسیقی